مور میں پہنچ کر بارٹی کا جھنٹا اُڑھاتے اُڑھاتے بکھیا منتری کے پر پہنچا اس سے زیادہ خوشی تیری دیور میں اور قیام سکتا اس سے پڑھنے پائک سال میں امیل لے رہا مجھے کئیوار موقع بلا لیکن پارٹی کی جمعیداریاں اتنی تھی میں نے پارٹی کا کار دیا مکہ منتری کی شبط لینے کے بعد اتحاسی کریج میدان سے ایک پردہ ہے کہ شبط لینے کے بعد مکہ منتری کی سچوالیا جاتے ہیں اور ادھکاریوں کی بیٹک لیتے ہیں اور ادھکاری انہیں پردیش کی سارے حالات آرتک سکیتی سب کی جانکاری دیتے ہیں مکہ منتری پکنے کے بعد میں نے اس بیوستہ کو توڑا میں سیدھا مالک آشرف کیا اُن بچوں کے پاس جن کی نہ ماں تھی نہ پتا جی تھے مالک آشرف میں بہتے تھے مالک آشرف میں بہتے تھے سرکار بننے کے بعد مٹھائی کا دبا دے کر چلے جاتے ہیں مالک آشرف میں بیٹیوں کے اوستل میں گیا کھانے کی رسوئی میں گیا اُن بیٹیوں کو میں جب دیکھتا تھا اُن کے من کا جو بھاو بھا بیڑا تھی وہ بیت نہیں کر پا رہی تھی لیکن میں آیا اُن کے چہرے کو دیکھ کر میں نے یہ سوچا کہ ان کے من میں بیڑا اور وہ بھی کیوں نہ جس کی مار چلی چاہے جس کا پتا چلا جائے اُس کو جیون بھر راستہ دکھانے والا کوئی نہیں رہتا میں آیا پہلا یہ عدیش میں نے اُن بچوں کے لئے دیا جو اپنی ماں کو کھو چکے تھے اپنے پیتا کو کھو چکے تھے کہ اُن کے لئے یوجنہ بنا کے لائے اُس یوجنہ میں میں نے اپنے پریوار کی طرح اُن کو دیکھا کہا کہ اُن کو ویسی ہی شکشہ ملے جیسے اُن کی ماتا پیتا اُن کو دکھانا چاہتے ہیں ہم نے نینے کیا کسی بھی سکول میں پڑھنے کے لئے جتنا بھی گھر چاہوگا وہ سرکار دے گی یہ ہی نہیں کسی بھی کالیٹ میں پڑھنے کے لئے اگر اُس کو کوچنگ لینے پڑھتی ہے کوچنگ کا پیسہ بھی سرکار دے گی اور اگر وہ ڈاکٹر بنتی ہے انجنیر بنتی ہے ایپنی کرنا چاہتی ہے پی ایس ڈی کرنا چاہتی ہے کوئی بھی پروفیشنل کوس کرنا چاہتی ہے اُس سب کا خرچہ سرکار دے گی ہوسٹل کی فیس کا بھی خرچہ سرکار دے گی پلسٹو کے بعد بیٹی کس جگہ میں جائے گی اُس کے لئے کیریل کونسلر لگے گا اُس کا پیسہ بھی سرکار دے گی سرتی میں یہ بچے سرتی کے کپنے ڈالیں گے گرمی میں گرمی کے کپنے ڈالیں گے اُس کا پیسہ بھی سرکار دے گی جو دہار ہوتے ہیں ہر مینے دہار کا سپیشل فنڈنگ کو ملتا ہے اور یہ کی امنی بنایا میں نے یہ ان بچوں کو ایک قانون بنا کر یہ ادھکار دیا کہ کوئی بھی سرکار آ جائے آپ کی سرکار ہی ماتا سرکار ہی پیتا اس قانون کو بنا کر ہم نے اُن بچوں کا بہشیہ سوچی دیا سوچ کو دھاتر پر اتارنا بہت ضروری ہوتا ہے اب دور میں اُن دھاتر پر اُتری آج چار ہزار بچے چائے نشتہ داروں کے پاس آ رہے ہیں اُنہیں چار ہزار بیاں مہینہ بڑھائی کا پورا خرج اور اگر گھر بنانا کے پاس جگہ ہے تو تین لاکھ رویہ شادی کے لئے دو لاکھ رویہ ہماری سرکار نے لفت روائے یہی نہیں سرکار سال تک کی عمر تک اس کی بڑھائی کا خرچہ سرکار رکھائے گی کیونکہ کوئی بچہ اگر پی ایس ڈی کرنا چاہتا ہے تو ستائیس سال کی عمر تر وہ پی ایس ڈی کر لیتا ہے اس خنیہ کے کام سے ہم نے اپنی سرکار کی سوچ کو اور اُن کے سرکشن کو ہم نے بڑھاوا دیا ہم آج اپنی سب سے بڑی عامتہ آئی اتنی اتہتیت باری شوئی پورا پردیش است پیست ہو گیا ہر جگہ ترہی ترہی مچیوئی تھی جہاں چاہتا تھا پریوار کے پریوار گلے مل کر روتے تھے یہ ہمارے سامنے کچھ ہی فلوں میں ہمارا آشیانہ پانی بھا کر دے گئے کچھ نہیں بچا بچوں کے سکول کی کتابیں تک نہیں بچی بائیس ہزار پریوار سٹکوں پر آگے ہم کے اندر فرکار سے مدد کی گھوار لگاتے رہے کوئی ہمیں اس مدد نہیں ملی کوئی سپیشل ردی پیکش نہیں ملا ہم نے ہمت نہیں کھا لی بھارتی جنتہ بھارتی کے نیتاؤں کو کہتا ہے رہا میں ساتھ چلیے مجھے شریع کی چکتہ نہیں ہے میں آپ کو شریع دوں گا لیکن کوئی ساتھ نہیں کیا دیش کے پردان منطری سے ملا دیش کے گریہ منطری سے ملا دیش کے سبیت منطری سے ملا کوئی سپیشل پیکش نہیں ملا میں نے کہا گجرات کی ترج پر اترا کھنٹ کی ترج پر جس پر کارکار ہاتھ پیکش آپ نے دیا ہے آپ ہمیں بھی دیجئے جو پیسہ ملا وہ تو ڈی آر ایف کا ایس ڈی آر ایف کا وہ ملنا ہی تھا پر کوئی سپیشل پیکش نہیں دیا ہم نے پنتالی سو کروڑ پی کا رہاپ پیکش سڑکوں کو درست کرنے کے لئے پینے کے پانی کی یوجنوں کے لئے اور بجلی کی خبے جو گنگے سڑکوں کو درست کرنے کے لئے دیا اپنے سنسادنوں سے دیا مارٹی جنتہ پارٹی کے نتال سے اپیر کرتے رہے ہیں درست کرنے میں مدد مانگی بستہ پارید ہوا بار کی جنتہ پارٹی میران سوا کے اندر چھو چار بیٹھے رے پر درستہ پاس کرنے میں بوٹن سے پیچھے ہٹ گئے اب کس کے لئے مانگ رہے تھے اب ان پریواروں کے لئے مانگ رہے تھے جن کے گھر پانی بھائے کبھا کر لے گی جن کی پشوشانہ ہیں اور پشو کو اس آفدہ نے بھاری نقصان چایا اتنی سی بھی نہیں آئی ان پریواروں کو بسانے کا جمعہ سرکار پردان منتری عباس سے انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک لاکھ روی ملتا تھا ایک لاکھ تیس ہزار روی ملتا تھا میں کہاں پریوار سے آتا ہوں آپ جیسے پریوار سے انہوں نے بکیا منتری کی کسی پر پہنچا ہوں میں نے ان پریوار سے پوچھا ایک لاکھ تیس ہزار میں کیسے پجا رہا ہوں کیسے گھر بنے گا کہا اس سے ہم دے دی سکتے ہیں یہ ہمیں ایک کانون ہے میں نے بائیس ہزار آفدہ پرواہ کی پریواروں کے جس میں آنشک روپ سے کچھے گھر اور پکے مکام میں گرار پڑی لیا ان پریواروں کے لیے نیم بن لیے ڈیڑھ لاکھ سے اس کو بنا کر ساتھ لاکھ رپیہ آفدہ رہا کناشی کی اس کے مکام میں گرار آتی تھی فین سٹھ سو رپیہ ملتا تھا میں نے اس کو بڑھا کر بھی ایک لاکھ رپیہ کیا اور تقریباً بائیس ہزار آفدہ پرواہیت پرواہروں کو یہ ناشک دے ہم ہماری سرکار کا میں پترہ مہینے کا کاراکال کا حساب آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں یہی نہیں ہے جتنے راجسف کانون تھے لوگ انتقال تقسیم کرواتے دکھی ہو جاتے تھے میں نے راجسف کانون میں پتلاک کیا تین بہینے میں ایک لاکھ انتقال ہوئے اور جو تقسیم تھی جس کو کہا جاتا تھا کہ دادا کے سمجھ شروع ہوتی ہے پڑھواری کے سمجھ ختم ہوتی ہے ساڑھے ساتھ ہزار تقسیم کے بکرتموں کو سکر دیا یہ ابھی کافی نہیں ہے میں اور کوئی بٹن کروں گا تاکہ آپ کی کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑے پہلے پڑھواری کے پاس لاتے جاتے آپ کی چھوٹے کی چاہتے تھے آج کل پڑھواری آپ کو پون کر کے آپ سے اپنا انتقال کروانے کے لیے کہتے ہیں پردیش میں آرکھ سمریتی کیسے آئے جس پردیش میں 75,000 کروڑ بے کا کرچہ چڑھا ہو سکس دو کمیشن کی سرکاری کرمچاری ارادکاریوں کی آپ لوگوں کا پیسہ پردستہ چاری جو سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں ربین سرکار کرنے سے ہمیں لیگ سے ہٹ کر کاریا کیے سرکار کرنے کے لیے کہتا تھا ادھیکاری بھشان ہوتے تھے من کو تکلیف ہوتی تھی جب میں گریب آگنی تھی پیڑا سے سرکتے ہیں اور ہمارے کجانے میں پیسہ آنا بھی شروع ہو ایک بھینے بعد یہ بھی استحاس میں آج تک کوئی بھی منتری منتر ہے اس کو ایک بھین سے کتجاب نہیں کرنا پڑا کیوں کہا ہوتا تھا مچھا منتری منتر دے اور اس کے بعد منتری منتر کا مستار کیا چار کمسی سمیں ہو جائے میں نے ایسا نہیں کیا میں نے کیوں نہیں ایسا کیا میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ جس ارتوی بھرستہ کا پیسہ اور جس جانے کا پیسہ نیومور کانروڑوں کے تہت برشتہ چاریوں کی جید میں جاتا تھا ان نیومور کانروڑی انہیں نے بدلا جب ارتوی بھرستہ میں ستار ہونے لگا ہمارے منتری منتر کا مستار ہمارے منتری منتر کے مستار کے بعد جس پردیش میں جس کی جنسک کیا پیسہ تر لاکھ ہے ایک لاکھ چھتیس سجا ستاری کروچاری جنہوں نے مقاس کی بات آدھا دیا سرکاری کروچاری اور اپیٹاریوں کے بات سے کسی سکول کی بھوٹی پیشن ہوئی کسی سکول کی بھوٹی پیشن ہوئی کسی سکول کا ہسپیٹل ہوئی کسی سکول کا ہسپیٹل ہوئی میں ڈگ ہوئی کہا کنز سرکار کے پاس سکول کا ساٹھے چارج ہزار کروڑ کا ہمارشدہ اور ساٹھے چارج ہزار کروڑ سرکار کا نو ہزار کروڑ پیار بڑا ہوا ہے میں لت منتری کے پاس گیا میں نے کہا یہ نو ہزار کروڑ روپیار آپ ہمیں واپس دیجئے کیونکہ ہم اوڑ پیچن سکیم دینا چاہتے ہیں ہمارشدہ 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 میں نے کہا ہمارشدہ 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 میں ایک کرمچاری کا بھی بیٹا تھا میں نے کہا ایک لاکھ چھتیس ہزار سرکاری کرمچاریوں کو ہم دے گئے اور بھاری دھڑ اچھا شکری دیکھئے پہلی ہی کیبنٹ میں ہم ایک لاکھ چھتیس ہزار سرکاری کرمچاریوں کو ڈوڑ پینکشن سکیم سے نواجا اگر ہمیں رانتک لا بھی لے گا ہوتا تو یہ ہم تو جو جات چھپی میں لاغو کرتے ہم نے کہا کہ ہم رانتک لاکھ کے لئے رانتک نہیں کرتے ہمارے مل میں آم آدمی کے لئے سواں بھاؤ ہے اس لئے ہم جو کچھ بھی لائیں گے وہ آم آدمی سے تیری یوج نہ لائیں گے کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ بیٹی بیٹوں بیٹوں کی پڑھائی کا خرچہ ہمارے چل پر دیش کی سکار اٹھائے گی دوسرے بجٹ میں ہم نے اس کا پردھان کر دیا کوئی بدوا اچانک اس کا پتی اس کو چھوڑ کر چلا جائے دنیا سے انبیدہ ہو جائے کبھانے والا ایک پریبار میں پڑھنے والے دو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی انجینیر ہے ڈاکٹر کی فیسیک موسیقی